وائے ہندوستان میں اور خوشپو پھیلی جہان میں عقیدت مندوں کی پسند اتر یا غریب نواز سفرائیڈے چام ڈاٹ کام پر پوناہ کی سرزمین پر موجود ایک ایسے اللہ کی ولی جن کی بارغہ میں آج بھی زندہ قرامت موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ ناظرین میں مدسن نوری پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ از بجل آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ولی کامل کی بارغہ کی زیارت کریں گے جن کی بارغہ میں آج بھی زندہ قرامت موجود ہے اور وہ قرامت یہ ہے کہ آپ کے آستینے پر ایک ایسا قرامتی چراغ جس کا تیل سر پر لگانے سے ہر قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو سام کے بچھو نے کٹ لیا ہو تو اس چراغ کے تیل کو لگانے سے سام کے بچھو کا زہر کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے جی ہاں ناظرین تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ولی اللہ کی بارغہ کی زیارت کریں گے اور آپ رحمت اللہ کی سوان حیات اور آپ کی اسی قرامت کے تعلق سے مختصر سی معلومات حاصل کریں گے لیکن ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزاریش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جب آئیکن اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہماری ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اگر شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج ہم جن اللہ کے ولی کی بارغہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت کمر علی درویش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سات ستاون ہجری میں ہوئی آپ کے والد کا نام حضرت شیخ باہددین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور والدہ کا نام نظیرہ بیگم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد حضرت شیخ باہددین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ میں سے ہیں آپ کا خاندان امیروں اور قبیروں میں گنا جاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کے ایک دوست تھے جن کا نام حضرت شمشاد حسین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ تھا آپ کے والد کے کہنے پر آپ نے ان سے بیت حاصل کی پھر آپ کے والد کے انتقال کے بعد اس مقام کو آپ کے بڑے بھائی نے سمالا پھر مگر کچھ عرضے کے بعد آپ کے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا آپ بڑے گم کی قیفیت میں تھے پھر آپ نے اپنے والدہ سے کہا کہ میں کسی ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنا چاہتا ہوں جہاں جا کر بس رب کی عبادت کروں عبادت میں ہی دین گزاروں پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے والدہ کی اجازت سے یہ سفر شروع کیا آپ کسر سے عبادت کیا کرتے تھے کسر سے روزے رفع کرتے تھے پھر جب آپ کا قیام یہاں پونے میں آ کر ہوا یہاں پر پانی کی بڑی قلت تھی لوگ بڑے پریشان تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شہرہ ہو چکا تھا کہ ایک بزرگ یہاں آ چکے ہیں پھر لوگ آپ کے پاس آتے اور اپنے مسائل عرض کیا کرتے پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ ان کے لئے دعا مانگتے اللہ والے جب دعا کیا کرتے ہیں ان کی دعاوں سے بگڑی بن جایا کرتی ہے بگڑے کام بن جایا کرتے ہیں ناظرین اب یہاں لوگوں کو جو پانی کی حاجت تھی جو پریشانی تھی تو اس کے لئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے آستانے سے ازان دی تو اسی جگہ پر پانی کا چشمہ ابل پڑا پھر پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا مگر یہ پانی کوئی عام پانی نہ تھا اللہ والی کی دعا سے ظاہر ہوا تھا اب اس کے بعد لوگ اس پانی کو لے جانے لگے اللہ کی عطا سے اس پانی سے بیماروں کو شفا ملنے لگی بے اولاد پیتے تو اولاد کی نعمت ملنے لگی اب دور دور سے لوگ آپ کی بارگاہ میں آنے لگے ناظرین اسی طرح حضرت کمر علی درویش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دو زندہ کرامتیں جو کہ آج بھی آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں جن میں سے ایک کرامت جو آپ کی مزار پاک پر موجود ہے ناظرین یہ جو آپ چراغ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسا کرامتی چراغ ہے جو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اس چراغ کے تیل کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی کو موزی جانور ساپ بچھو یا کوئی اور جانور نے کٹ لیا تو اس تیل کو لگانے سے اس کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور اگر کسی کو کوئی بیماری ہو یا بھوت پیرت کالا جادو کا اثر ہو تو اس تیل کو لگانے سے وہ ساری بیماریاں در ہو جاتی ہیں اور ناظرین اسی طرح ایک اور زندہ کرامت جو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے باہر موجود ہیں اس کے تعلق سے ہم بہت جل اس کی نیکس ویڈیو میں پوری معلومات سماعت کریں گے اور ناظرین حضرت کمر علی درویش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 632 ہجری میں ہوا اور آپ کا مزار مبارک پونہ میں موجود ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور حضرت کمر علی درویش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت کی وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول اطاف فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنہ آرز و مرادوں کو پوری اطاف فرمائے اور جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا میرے ویورس میرے سسکرائبرس میرے دوست عباب اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنہ آرز و مرادوں کو پوری اطاف فرمائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفاء کاملہ واجل اطاف فرمائے اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک سالے اولاد اطاف فرمائے اور جو لوگ شادی کے لئے پریشان ہیں اچھے رشتے نہیں آرہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک سالے رشتہ اطاف فرمائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ پریشان حال ہیں جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور اطاف فرمائے جو لوگ کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں مکروز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کرز سے نجات عطا فرمائے اور جو لوگ کاروبار روزی روٹی کے لئے پریشان ہیں اللہ انہیں رزق حلال عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعایے کہ مولا ہم سب کی مکفرت فرمائے ہمارے والدین کی مکفرت فرمائے ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آمین کہہ کر اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سب کا آمین کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا انہیں عجر عطا فرمائے آمین ثم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں کیا پتا کہ اس کا آمین کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منتی مرادی دعائیں پوری ہو جائیں ناظرین اگر آپ اس بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو یہاں کا لوکیشن میں نے اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں پین کر دیا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے مائپ کے ذریعے آپ وہاں پر حاضر ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسنا ہوگا ویڈیو پسنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجیبل اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جبتہ کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ